صدقات الفطر صدقات الفطر عید سے پہلے دینا ہے کیونکہ اگر آپ عید کے بعد دیں گے تو یہ نارمل صدقہ ہوگا حدیث میں آتا ہے صدقات الفطر ابو دعوت کی روایت ہے اس کے دو ریزنز ہیں صدقات الفطر دینے کے کہ ہمارے جو روزیں ہم نے کیے ہیں انتیس یا تیس اس میں اگر کوئی بھی کتائی کمی ہماری رہ جائے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وہ پاک کرنے والا ہے فسٹ ان فورمسس سیکنڈ ٹھین یہ مسکین اور جو پور پیپل ہیں ان کو ایک ہلپ ہو جاتی تو دو مقاصد ہے ایک تو ہماری جو کتائی کمی ہے روزوں میں وہ چیز اس کے لیے ہے اب صدقات الفطر کس پہ واجب ہے ہر اس پہ واجب ہے جو کہ وہ آزاد ہے غلام ہے عورت ہے مرد ہے ایون جو بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا پیدا بھی نہیں ہوا یا آپ کے پاس کوئی مہمان آئے یا آپ کے پاس سرونٹس ہے ان کے لیے بھی آپ صدقات الفطر دینا ہے واجب ہے انٹل انلیس کے کسی کے پاس بلکل کھانا نہیں ہے اس کو ایک ٹائم بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ایکزیمٹ ہے لیکن آدروائیس سب کے لیے حدیث کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ٹو اینڈ اہاف کیجی دینا ہے ایک سا ٹو اینڈ اہاف کیجی ہوتی ہے وہ خجور کے شکل میں ہو یا گندوم کے شکل میں ہو یا چامل کی شکل میں ہو آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں اور اب سالیڈز میں دے سکتے آپ لیکن کوئی ایسے نیڈی پرسن ہے وہ چاہتے کہ ان کو رخم ادا کی جائے تو آپ رخم بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ سب کے لیے مست ہے لیکن بیفور دا عید پریئر دینا ہے کیونکہ اگر آپ عید پریئر کے بعد دیں گے تو وہ نارمل صدقہ ہو جائے گا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ صدقہ تلفتر دے رہے ہیں کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم نون مسلمز کو دے سکتے ہیں اگر آپ نون مسلمز کو دے رہے ہیں تو چیک کریں کہ کیا ان کے اندر ایسی محبت ہے اسلام کے لیے وہ اسلام لانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی یس زکاة الفتر صدقہ الفتر آپ دے سکتے ہیں سیکنڈ تھی بہت زیادہ غریب ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے کمپلیٹلی بروکن ان شیٹرڈ ہے تو افکوز آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ وقت پہ ادا کریں کیونکہ ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے اور لوگوں کو بہر زیادہ بھڑکانے والے ہیں تو آپ جس طرح بھی شکل میں دیں جس کی جو ضرورت ہے اس طرح سے ادا کریں کیونکہ یہ فقراء اور مسکین کے لیے ایک ہیلپ ہے کیونکہ دین دین اسلام ایسا دین ہے جو اطراف والوں پہ بھی یہ مدد ہے جزاک اللہ خیرین کسیرہ